بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سائبل ٹیک دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے ویڈیو نمبر فور ہے جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لوکل ڈاپ شپنگ کے اوپر اور لوکل ڈاپ شپنگ کا جو بزنس موڈل ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ملو ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں ریل ہیں یا ویسے ہی لوگ جو انا فیک ویڈیوز بنا بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں تو پچھلی کلاس میں یعنی پچھ شو بھی پائے کے ریسٹریشن کمپلیٹ کر لی تھی یہاں تک ہم نے کام کر لیا تھا اب ہم نے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے پروڈک اپ لوڈ کرنے اور کسٹمائز کرنے سٹور کو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا نیا لیکچر ہوگا وہ زیادہ تر جو ہے مارکٹنگ سرلیٹ پھر ہوگا اوکے تو چلیے سٹارٹ کرتے جسے میں نے آپ کو سپل باہر آپ کو بتا دوں گا لیکن اس وقت کرنڈلی میں ایجے سی کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب سے مہن ہے اور اس کے پاس پروڈک زیادہ ہیں یعنی کرنڈلی چیہ آزار سے اوپر کے پروڈکٹ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ کی آرسٹریشن ہوئی ہے تو ریسٹریشن اگر آپ کی یہاں پہ ہو چکی ہے اب یہاں سے پروڈکٹ اٹھا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پروڈکٹ کو مینولی اٹھائے یعنی پروڈکٹ کے اوپر کلک کر کریں اس کے ڈسکرپشن تصویرے وغیرہ پہلے ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد اپنے شوپائی سٹور پہ آ کے یہاں سے پروڈکٹ میں جائے اور پروڈکٹ کو یہاں سے ہم ایٹھ کر لیں ٹھیک ہے ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مینولی یہاں سے ایک ایک پروڈکٹ کو ایٹھ کر لیں جو جو ہمیں چاہیے سے ہے جیسے یہ بھلا پروڈکٹ ہمیں چاہیے اس کے ہم یہاں سے ٹائٹل اور اس کے بعد ڈسکرپشن اور اس کے جو ایمیجز ساری ہے یہ سار مینولی ہم کوپی کر کر کے ایک ایک پروڈکٹ کو ڈالے اور یہاں پہ جو پرائز کی شوہ رہی ہے جس میں ہم کیا کریں ٹیٹی پرسن اپنا بڑھا دیں سے نورمل جیسے آپ پروڈکٹ بیجنا چاہ رہے ہیں جس میں ٹیٹی پرسن فورڈی پرسن آپ اور بڑھا کے امونٹ اور اس کو لگا لیں پھر آپ اس پہ اپنے سٹور کے اوپر اور جو ڈیلیوری چارجے سے دو سو دو سو روپے چھوٹے پروڈکٹ کے لیتے ہیں ایک کے جی کے اندر ہے میرے خ جو دو سو دس روپے ڈیلیوری چارجے سے لگا سکتے ہیں مینولی صحیح ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ پانس ڈولر کے پیکج لیا ہوئے شوپی پائی کا چھوٹا والا اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں سارے پروڈکٹ ڈال دوں اس کے ایک فائدہ مجھے یہ ہوگا یہاں جتنے بھی پروڈکٹ ہے ایچ سی کے اوپر میں چاہ رہا ہوں سارے میں ڈال دوں مجھے ایک ڈانٹیج یہ ہوگا کہ جن پروڈکٹ کی میں مارکٹنگ کروں گا اس میں اگر سیل جیسے میرے پاس آتی ہے تو یوزر ہوتا ہے کسٹومر ہوتا ہے اس کو باقی پروڈکٹ بھی دکھتے ہیں اگر ہو سکتا ہے اس میں پھر وہ انٹریسٹ لے اور دوسرے پروڈکٹ بھی میرے بائے کر لے اس کے علاوہ جیسے ڈریکٹ یا سرچنگ سے میرے پاس جو کسٹومر آئیں گے تو وہ بھی خرید سکتے ہیں پروڈکٹ تو اس وقت سے زیادہ زیادہ ہو تو بہتر ہے لیکن جن کے ہم مارکٹنگ کریں گے پھر ان کے ریٹ چیزیں ویزیں ویڈیوز تسف یہ ڈسکرپشن ہم خود سے پھر بنائیں گے الگ سا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان پروڈکٹ کو ہم ڈالیں گے تو مینویلی اگر ہمیں کرنا ہوگا تو ہمیں یہاں سے آکے ایڈ پروڈکٹ کرنا ہوگا جیسے آپ نے مائنڈ بنایا کہ مجھے ٹوٹل بیس پروڈکٹ ڈالنے سے زیادہ نہیں تو جیسے میں نے پروڈکٹ کے کٹیگری میں جا کے ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کیا تو یہ میرے پاس اوپن ہو گیا یہاں پہ ہمیں پروڈکٹ کی ساری ڈیٹ پر بتا سکتے ہیں کمپیر رنگ پرائز بتا سکتے ہیں اور اگر آپ نے جسے اس کے اوپر سیل وغیرہ لگانی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کونٹیٹی وغیرہ ساری چیزیں یعنی یہاں پہ ہم انوینٹری کر سکتے ہیں لسٹنگ کر سکتے ہیں انڈیوجیل پروڈکٹ کی یہاں پہ بھی بہت سارے آپشن آ رہے ہیں کہ پروڈکٹ آپ کے پاس کس طرح کا ہے ایکٹیو ہے یا ڈراب آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آٹ آف سٹوک کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پہ کافی ساری چیزیں ٹیگ وغیرہ سرچنگ وغیرہ کے لیے وینڈر وینڈر پروڈکٹ ٹائپ ایک ایک چیز ملہب ہم مینویلی یہاں سے بتا سکتے ہیں اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن جیسے بعض لوگ ہوتا ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بیس پروڈک پچیس پروڈک اس سے زیادہ نہیں ڈالنے پچاس زالنے باس اتنے تو یہ ان کے لیے پر یہ کہ انڈیوجیلی یہاں سے ایک ایک پروڈکٹ اپلوڈ کر ل لیکن میں سارے کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں ایجنسی کی ویب سائٹ پہ آوں گا اس کے بعد ابھی کیونکہ ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ جو آپشنس ہے وہ وہی ہے لیکن تھوڑے سے انڈیزائننگ کر دی اور آگے بیچے کر دی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے جیسے میں کیونکہ سارے پروڈکٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں تو سی ایس وی فائل جو ہے میں اپلوڈ کروں گا اس میں دو ٹائپ اپس کی فائل آ رہی ہے کہ پروڈکٹ کی جو ہے او کومرس کے لیے ورڈ پریس کے لیے اگر آپ کا اسٹور ورڈ پریس پہ بنا ہوئے تو یہ آپ اٹھا سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے شوپی پائی کا ہے تو مجھے یہ چاہیے میں اس پہ کلک کروں گا اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوز کروں گا نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہوئے کہ اس فائل کے اندر جو پرائز لکھی ہوئی ہے پروڈکٹ کی اس پہ ترٹی پرسن جو ہے آپ کا ہم نے پہلے سے مارجن رکھ رکھا ہوئے پروپٹ رکھا ہوئے یعنی ایچ ایچ سی نے کیا کیا ہوئے ترٹی پرسن پہلے سے بڑھائے ہوئے آل سیلڈ ریٹ سے ملے گا لیکن ترٹی پرسن انہوں نے آپ کا آپ کے لیے پروپٹ رکھا ہوئے لیکن بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ خود سے چاہے تو جتنا پروپٹ مارجن رکھنے چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں ہم لوگ کیا کہہ رہیں گے ترٹی پرسن تو یہ پہلے سے ہمیں ملد دہ رہے ہیں ہم ٹین پرسن اور رکھ لیں گے مارجن ہم بڑھا لیں گے اب مارجن کیسے ہم نے بڑھانا ہے اب یہ فائل میں پہلے ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں یہاں میں آپ کو دیکھا ہوں میرے پاس یہ فائل پڑی ہوئی ہے میں اس کو سمپلی اوپن کروں گا یہ ایچ سی سے میں نے اٹھائی ہے یہ مختلف جو سپلائر ہے ان کے پاس یہ فائل ہوتی ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اوکے میں یہ کولن آپ کو دیکھا ہوں یہ بہت امپورٹ چیز ہے اس فائل سے میں یہ آپ کو ڈیٹیل سمجھا رہا ہوں کرنٹلی ٹیٹی پرسنٹ کی حساب سے یہ پرائز آ رہے ہیں یہ کسٹومر کو شو ہوں گے اگر ہم کوئی پروڈیکٹ سرچ کر لیں مثال کے دور پر یہ والا پروڈیکٹ ہے اوڈ وال کلوک فائف ٹھیک ہے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اب اس کی قیمت دیکھیں چھے سو پیچاسی روپے یہاں پہ پاکستانی چھے سو پیچاسی روپے اس ہوت کا جو کلوک ہے نمبر فائف یہ اس کا شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کو دیکھ رہے ہوگا اب اگر میں ایچ سی پہ یہی پ برکاب ہے کہ نہیں جو ٹرٹی پرسنٹ مارجن ہے یعنی یہاں پہ جو ہمیں ریٹ شو ہوں گے وہ آل سیل کے ہوں گے اور یہاں پہ یہ والی جو ریٹ ہے یہ ریٹیلر کے یعنی کسٹومر کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں سرچ کر کے ٹھیک مینٹکس کے لنک لے لیتے ہیں تو ایمیج ہے ڈیش لگے پہ میں ڈیش اٹھا دیتا ہوں ڈیش کی وجہ سے نا سرچ نہیں کر رہا وال کر لیتے ہیں ڈڈن وال کلوک ٹھیک ہے یہ ہم نے سرچ کر دیا اب اس میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چہ سر چوہالیس یہاں پہ آ رہے ہیں اب پتہ نہیں کون سوال ہے اس میں انہوں نے رکھے وہ نیچے بھی ہے ڈڈن کا کلوک وال اصل میں یہ ویرینٹ ہے ڈڈن کلوک وال ڈڈڈن کلوک وال ڈڈن کلوک وال اوکے مثال کے طور پر ہم اس میں سے کوئی شہ بھی لے لیتے ہیں لیکن یہ پروپر ہمیں پتہ نہیں چلا کون سا حوال ہے وال ڈڈن کلوک صحیح ہے اگر ہم سپوس کر لے یہ حوال ہے تو اس کی پرائز آ رہے ہیں چار سو دس روپے ٹھیک ہے اس کی بھی چار سو دس ہے اس کی بھی چار سو دس ہے تو یہ جو تین ہے شروع کے ان کے پرائز سب کس ہیں مارے تین سو دس اور اس کا joh oh bhe سپلائر we aki ہے تو مجھے لگ رہا ہے بی ٹی ایس ٹھیک ہے یہ سپلائر ہے اس کا گرم یہاں دیکھیں تو بی ٹی ایس سپلائر ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ہی ہے خیر چار سو دس جو ہے یہاں پر پرائز ہے ان کے all یہ all sell پرائز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ریٹیلر پرائیس جو ہے جو کسٹومر کو ملے گا چھے سو پچاسی کا ملے گا اب اگر ہم اس سے مائنس کر کے دیکھیں کہ کتنا مارجن ہمیں مل رہے ہیں چار سو دس کا ملے گا ٹھیک ہے اور چھے سو پچاسی کا ہم سیل کریں گے تو دو سو پچاسی روپے ملے آپ کو اس میں مارجن مل رہے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اتنا مارجن مل رہے ہیں اب 10% اگر آپ اس پہ اور بڑھا لیں گے یعنی جیسے میں چاروں کو 10% اور میں بڑھا لوں تو دونوں کو میں ملٹیپلائے کر کے دیکھتا ہوں ستاویس روپے اور بڑھ جائیں گی اس کے اوپر ٹھیک ہے تو لگ بگ تین سو روپے پروپیٹی جو ہے نا مجھے ملے گا اس کے اوپر اگر میں یہ سیل کر دوں اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں خیر یہ تو ہم نے ایسے چیک کر لیا آگے بڑھتے ہیں میں اب 10% اس میں مزید بڑھاتا ہوں تو فڑا فڑا ہم کر لیتے ہیں 10% اس کا پروپیٹ یعنی انکریز کرنا ہے ہمیں اور میں یہاں پہ یہ جو ایڈنگ آ رہی ہے ویریانٹ پرائز اس کو میں یہاں پیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آگے ہم لگ لیتے ہیں پروپیٹ پروپیٹ ٹائپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سی پرسنٹیج کیوں میں کتنا میں 10% بڑھانا چاہ رہا ہوں اور پروڈک کی اوپر اور یہاں پہ پروڈک بہت سارے ہیں چہزار سے اوپر ہے تو میں یہ 10% دینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ کروں گا equal to کر کے یہاں سے یہولا کولن میں سیلیک کر لوں گا اور پھر میں ٹپلائے کر لوں گا یہاں سے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں 10% بتا رہے ہیں اس کا مارجن ٹھیک ہے 10% ایکسٹر اگر ہم بڑھائیں گے تو پروپیٹ یہ پروپیٹ کی اوپر بڑھائیں گے تو یہ بڑھ جائے گا اب ہم نے فائنل یہاں پرائز نکالنی ہے میں نے کیا کیا equal to کر کے یہاں کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ والا کولنگ لیا ملٹیپلائے کیا ہے 10% سے یہ میں نے پارمولے سیمپل لگایا تو یہ پروپیٹ آگیا یعنی مارجن آگیا ایکسٹر دوبارہ اس پروڈک کے اوپر میں نے کلک کیا اب میں پلس کرتا ہوں یعنی یہ جو پرائز ہے اور اس میں اپنا پروپیٹ جو ایکسٹر بھی میں نے لگایا دونوں کو میں نے پلس کر دیا انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس یعنی 10% کے ساتھ یہ تو پہلے سے تھا 30% کے ساتھ اب 10% ہم نے اور اضافہ کر دیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ فائنل آگئے یہ والی پرائز لے کے یہاں پر لے کے آنگے یہ لیکن یہ سب بہت سارے پروڈکٹ ہے سب کی پرائز ہمیں اپ ڈیٹ کرنی ہے تو یہاں سے میں پکڑ کے اس کو سکرول ڈاؤن کروں گا نیچے تک ٹھیک ہے اس کے ایک شورٹ کٹ ہے ذہن سے میرا نکل گیا ہے تو میں اسے منویلی ڈریک کر رہا ہوں نیچے یہ لگ بک پندرہ سو تک پروڈکٹ ہے اور اس میں ویرینٹ بھی بہت سارے شامل ہیں پندرہ سولہ سو تک ہے اور بھی یہ چلو جانے دیں نہیں بلکہ سوری زیادہ ہے یہ چھے ہزار تک ہے آج چھے ہزار تک ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو کرنا ہوں اس کی شورٹ کٹ کی بھی ہے کہ نیچے یہ خود ہی پرمولہ آ جاتا ہے بلکل لاسٹ رکھ لیکن وہ مجھے یاد نہیں اگر آپ کو پتا ہو تو آپ اپلائی کر لینا میں بھی مینویلی کر رہا ہوں ویڈیو اس طرح لمبی ہو رہی ہے کیونکہ میں بالکل لائپ آپ کو کر کے دے رہا ہوں میں کوئی ویڈیو میں ایڈیٹنگ بھی نہیں کر رہا جو میں غلطیاں کر رہا ہوں یا ہو رہی ہے یا کچھ چیز رن نہیں ہو رہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یعنی کہ میں پیجے سے صحیح کر کے ویڈیو ایڈیٹ کر کے پھر اپلائی کر رہا ہوں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہوں کہ جو ایررز ہوتے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہاں کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہے بس یہ ختم ہونے والا ہے تھوڑا سو رہے گئے اوکے سات ازار کبھی سارے پروڈیکٹ ہیں اچھا پچھلی فائل تھی میری اس میں تین ازار تکتے ہیں اور اب یہ اپ ڈیٹ کیے ہیں انہوں نے ڈیٹ کی ویڈے سے کیونکہ تین تین دبا ایک پروڈیکٹ آ رہی ہے ہو گیا بس خطا اس میں سے زیادہ ہیں یہ کچھ پندرہ آزار تک ہے بہت سارے پروڈیکٹ ہیں اوکے جانے دیں ہمیں کیا اوکے یہاں تک ہم لے کے آگے صحیح سب کی پرائز اب میں اوپر آتا ہوں اب اور کچھ نہیں کرنا آسان ہے سیبل آپ نے اب یہاں پہ ڈبل لکھ کرنے اس ڈاڈ کے اوپر یہ خود ہی نیچے فارمول اپلے ہو جائے گا اس کے اوپر ڈبل لکھ کریں گے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تین سو پین سٹھ روپے کے یہ پروڈیکٹ اب یہ چار سو ایک کا ہو گیا اور پچاس پیسے اتنا یہ پروڈ مارجن لگ گیا ٹھیک ہے یہ ایسے دیکھیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہ والی جو ہے یہ فائنل پرائز ہے میرے میں نے یہاں پہ اوپر کلک کر دینا ہے اس کو میں کروں گا کوپی ٹھیک ہے یہ سارے میں نے کوپی کر دیئے یہاں پہ میں کلک کروں گا رائے لکھ کریں گے سیمپل پیسٹ یہ نہیں ہے ایسے نمبر ویلیو ایسا پارمولہ نہیں لینا آپ یہ سے پیسٹ کریں گے تو اب یہ دیکھیں دونوں سیم ہو گئے ایک منٹ اس کو نا ایک تھوڑا سی مسٹیک ہو گئی اس کو کوپی کر لیں آپ سب کو اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پارمولہ خراب ہو رہا ہے ایسے ویلیو یہ پیسٹ ہو کے آگے اب ان کو ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا ہم کوپی کریں گے یہاں سے یا کٹ کر لیں ویرین پرائیس پہ آکے سیمپلی آپ پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے وہاں سے پیسٹ ہو کہ یہ یہاں پہ آگئے باقی کولن آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنے ورنہ یہ فائل پر آپ پروپر اپلوڈ نہیں ہوگی تو پرائیس ہم نے اپ ڈیٹ کر لیا ہے اس طریقے سے ہم نے ٹیٹی پرسن پہلے سے ہمیں مارجن مل رہا تھا اور ٹین پرسن ہم نے اس پہ مزید ایٹ کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو کریں گے سیپ کنٹرولیس کر لیں جس کر کے سیپ کر لیں اور اس کو بند کر لیں ٹھیک ہے یہ سیپ ہو چکا ہے اچھا آپ لیں احتیاطا نقدام پھر اس کو کول کے دیکھنا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو اپ لوڈ کریں گے اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں خیر یہ ہماری بس فائل آ چکی ہے پروڈک ہے بہت سارے یہ ٹائم بہت زیادہ آپ یہاں پہ اب ایجنسی کا یہاں پہ کام ختم ہو گئے یعنی ہمیں سپلائر سے پروڈک مل گئے تو میں اس کو ابھی بند کر رہا ہوں سنبل میں آتا ہوں شوپی پائی پہ اب دوبارہ اور اب یہی سارے پروڈک میں یہاں اپلوٹ کرنے ہیں تو یہ میں اینڈ میں لگاؤں گا کیونکہ جو باقی چیزے ہیں پھر وہ ہم نہیں کر سکیں گے میں آخر میں لگا لوں گا سمجھا دوں گا پھر اس کو میں چھوڑ دوں گا ویڈیو سٹاپ کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں شوپی پائی پہ اور اپنے سٹور کو کسٹمایز ہمیں کرنا ہے تو یہاں پہ کیونکہ سٹور کسٹمایزیشن کے جو ٹائمنگ ہے دو تین گھنٹے اس پہ لگتے ہیں اگر ہم پروپرس کو کسٹمایز کریں تو جو من من چیزیں ہوں میں بتا دوں گا تو باقی جو چھوٹی ملٹی چیزیں ہیں نیکس ویڈیو میں ہم پھر مزید اس میں دیکھ لیں گے ہو سکتا ہے اس کے دو ویڈیوز بن جائے یا تین بن جائے اگر ہم لمبی نہ بنائے تو خیر بغیر ٹائمز آئے کہ ہم مزید کام کی طرح آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل نو سٹیپ ہمیں کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ گائیڈنیس کے طور پر آ رہی ہے تمہیں کہہ رہے ہی تین بھی کسٹیمائز ہی اور آن لائن سٹور پرڈکٹ کو لے کھائیو جنہا کے سٹیپ بھئی پہلے آپ اپنا پرڈکٹ اٹھ کر لو اس کے بعد سٹور کو کسٹرمائز کر لو لوگو لگا لو وغیرہ وغیرہ تو ہم آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے لوگو لگاتے ہیں اچھا یہاں سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کسٹرمائز کر سکتے ہیں یہاں سے بھی گھر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں یہ آنگا اسٹور کے اوپر ٹھیک ہے یہاں تیم لکھا وہاں رہے ہیں تیم کے اوپر میں کلک کروں گا تو بائی ڈیفولٹ جو تیم ہمیں ملی بھی ہے فائی ڈالر کے اندر ہو یہ والی ہے تو اس کو ہم کسٹمائز کر سکتے لیکن اتنی زیادہ یہ کسٹمائز نہیں ہوگی لیمٹیڈ ہوگی اچھا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اسٹور پر نا پاسفرٹ لگا ہوئے ہیں تو یہ ایک پاسفرٹ انہوں نے لگایا ہوئے ہیں اور یعنی اگر ہم اسٹور کو آن لائن دیکھیں گے تو اسٹور ہمیں نہیں دیکھے گا یعنی عام بندے کو نہیں دیکھے گا مجھے دیکھے گا جیسے آپ لوگ یہ اسٹور دیکھنا چاہے تو آپ کو یہ نہیں دیکھے گا میں اس کو الگ کھول کے دیکھتا ہوں یہ کچھ اس طرح آئے گا میرے پاس تو خیر اب یہ شور ہے آپ کے پاس میسی جائے گا کہ بھی اسٹور لانچ ہونے والا ہے اور اگر آپ کو میں یہاں سے پاسفرٹ دیکھوں تو تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے پاسفرٹ پر جا کے دیکھتے کون سا کیا پاسفرٹ ہے تو یہ والا پاسفرٹ لگا ہے پائی گلہ یہ والا یہ آپ ٹائپ کریں گے تو اسٹور یہ دیکھ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ والا پاسفرٹ ہے خیر اگر آپ دیکھنا چاہیے تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے ریفرنسز کے اندر بھی ہم جا کے سیڈنگ کر سکتے سٹور کی بہلا بہت سارے یہاں پہ میتھڑ سے کسی بھی ہم اس سے جا کے اپنے سٹور کر سکتے ہیں میں خیر یہاں سے آتا ہوں کسٹومائز پہ اس میں اتنے آپشن نہیں ہے فائپ ڈالر کی جو میمبرشپ ہے اس میں لوگو ہے لوگو آپ کو جو کرنا پڑے گا جسے میں نے لوگو بنایا ہے میرے پاس یہ پڑھا ہے یہ میں بیزائن کیا ہے تو یہاں پہ جو سائز ریکوارڈ ہے شو بپائی پہ دو سو بھائی دو سو پکسل کا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اپلوڈ کر لیتا ہوں اور ڈیکسٹو پہ ہم آتے ہیں یہاں میں لیتا ہوں لوگو کی طرق میں لوگو بنایا ہے یہ اپلوڈ ہو رہا ہے بھی ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو چکا ہے یہاں سے ہم ڈرن کر لیں گے آپ کے سٹور پہ لوگو لگ چکا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے بیگراؤنڈ کلر میں وائٹ ہی رکھنا چاہتا ہوں اس پر اچھے دیکھیں گے ٹیکس کلر بلیک ہی رہے گا اور اگر میں چاہتا ہوں تو یہ اپنے سٹور والے کلر بھی رکھ سکتا ہوں لوگو والے کلر تو بلیک اچھا لگ رہا ہے یہ والے جو بائی کلر ہے لیکن یہ یلو ہے چیک آؤٹ والا یہ بٹن اس کے اوپر آئے گا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں اپنے سٹور کا ہی سوری لوگو کا ہی کلر دوں گا یہاں سے میں یہ والے کلر پک کرتا ہوں اور اس کا کورڈ ہم کھو بھی کر لیتے ہیں اس جگہ پہ پیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کلر یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اب بٹن کے اوپر یہ کلر اب آئے گا نیچے آتے ہیں برینڈ ایپورمیشن ہے آپ اپنے یہاں پہ ایڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے ایسے نام ابھی فیل وقت یہ رکھا ہم لائن سٹور ٹھیک ہے آپ کوئی بھی دام کچھ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ڈسکرپشن لگ لیتا ہوں ٹائٹل میں یہ لکھا ڈسکرپشن ہم لکھ لیتے ہیں اس پہ ہم سیمپل ڈسکرپشن فیل وقت یہی چھوڑ دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اس پہ میں نے لگا آلنائن سٹور بیسٹ ان پاکستان یہ میں نے اسے خود سے لکھ دیا اس کے علاوہ ہم لوگ ایک اور ایمیز یہاں لگا سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کیلئے تو پانسو پچاس فٹس ہونی چاہیئے وہاں بعد میں میں ڈیزائن کر لوں گا تو وہ پھر یہاں لگا لیں گے یہاں پہ سوشل میڈیا لنک ہے تو جو جو سوشل میڈیا ہم یوز کریں گے اس کے لنک یہاں دے دیں گے تو میں تو پیس بوک اسٹرگرام وغیرہ یہ یوز کروں گا ٹک ٹوک تو یہ ہم دے دیں گے جو جو یوز کر رہے ہیں اور سارے چاہے تو سارے بھی ہم دے سکتے ہیں اوکے فیل وقت یہ ایڈیٹنگ میں نے کر لی اور یہاں سے ہم اس کو سیپ کر لیتے ہیں یہ رہا سیپ ٹکے اس کو آپ ویو بھی کر سکتے ہیں جیسے نا لیپ ٹاپ ڈیکس ٹاپ کے اوپر یوں دیکھے گا موبائل کے اوپر اس طرح یہ دیکھے گا یہ بیٹا نار ہے ٹھیک ہے کارٹ وغیرہ کا کلر ہوئی آگئے ہیں جو ہم نے دیا تھا یہ دیکھیں پولیس کے دن پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویو کر کے یعنی ڈیوائز اس کی اوپر آپ اس کے ویو دیکھ سکتے ہیں خیر یہ کام ہو گئے ہمارے اس کو ہم ایگزٹ کر لیتے ہیں اتنی سی ملک اسٹور کے ایڈیٹنگ تھی بہت ہی سیمپل سا اسٹور ہے ہمارا تو فیل وقت یہ ہی رہے گا ٹھیک ہے لوگو آگیا اور چیک آؤٹ کا اس طرح کا بڈن آئے جائے گا باقی یہ میں نے ٹائٹل لکھا اور یہ ہمارے ڈسکریپشن آگئی اوکے یہ تو کام ہو گیا ہمارا اس کے بعد جو ہے جیسے کیونکہ جب تک ہم پروڈک یہاں پر اپلوڈ نہیں کریں گے تھوڑے سے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا باقی چیزیں کیا ہیں میں سب سے مہت اپورٹر چیز یہاں پر پروڈکٹ سے ٹھیک ہے آپ کو سارے پروڈکٹ یہاں دیکھیں گے جو بھی آرڈر آئیں گے وہ یہاں پر دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ پھر ہم جب مارکٹنگ کریں گے اس کو پھر دوبارہ دیکھیں گے خیر یہ کسٹومائزیشن تھی اس کی کسٹومر کی ڈیٹیل آپ کو یہاں ملے گی جتنے بھی آپ کے کسٹومر ہوں گے وہ سب یہاں آئیں گے ٹھیک ہے یہ سبسکر سبسکرائب میں نے کسی اور کیا ڈی سا کیا تو دیکھنے کے لئے کیس طرح یہ کسٹومر کی انفرمیشن دیتا ہے انیلیٹکس یہاں آپ کو دیکھیں گے ریپورٹس وغیرہ ساری چیزیں کتنی سیل ہوئی کتنے آرڈرس آئے ساری چیزیں ہمیں یہاں دیکھیں گی باقی مارکٹنگ کی چیزیں یہاں میں دیکھیں گی سی پکسل کا ڈیٹا جسے ہوتا ہے پیس بک کا وہ یہاں پہ ہمارے پاس شیئر ہوگا یہاں ہمیں ملے گا یہ اچھا موسیم پورٹن چیز جو ہے ہمارے یہاں پہ ایپس ہے ایپس کیوں پر ہم جائیں گے جو جو ایپس ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے وہ ہم یہاں پورٹ کریں گے کیش آن ڈیلیوری کے فارم وغیرہ 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 وہ ہم یہاں سے ڈالیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے پروڈک ہم ڈال دیں اچھا سیڈنگس بہت امپورٹن ہے سیڈنگس پہ آپ آئیں گے سیڈنگس میں سب سے مہت سمپورٹن ہے کہ آپ نے یہاں پہ چیزیں بتانی ہے جیسے ڈومین نیم یہ میں نے پہلے سے خود سے ملعب لنک کروا دیا ہے آسان سے ایک دو سٹیپ ہے اگر آپ کریں گے اور کوئی مسئلہ ہوگا تو میں آپ کو گائیٹ کر لوں گا بتا دوں گا میں اس ویسے کر رہا ہے کیونکہ 48 اورس یہ لیتا ہے اس کے بعد ایکٹیوائیٹ ہو جاتا ہے مجھے چاہیے تک کہ میں ایکٹیوائیٹ کر لوں اس ویسے میں نے یہ کر دیا اسٹور کی ڈیٹیل ہے وہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نام اس کا آ رہا ہے my store آ رہا ہے فون نمبر میں نے ایک store کا دیا ہے یہ ایک الگ سا بزنس نمبر ہے میرا اور باقی ای میل ایڈریس آ رہا ہے ایڈریس تو فیل وقی ایسی ہی آ رہا ہے یہاں ہم سے ہی کر لیں گے تو یہاں سے میں store کا نام پروپر سیٹ کر سکتا ہوں کی تر اور باقی چیزیں یہی رہے گی کرنسی ہمارے پاکستانی روپیز ہوگی یہ بھی ٹھیک ہے ویڈ جو ہے ہمارا کیجی کے اندر ہوگا یونٹ یہ صحیح ہے یہ چیزیں store کی ڈیٹ ہے پلین تو خیر ہم یوز کر رہے ہیں وہ شو بی پائی سے ریلیٹ ہے جو ہم نے لاس ٹائم بائی کیا تھا بیلنگ سے ریلیٹ ہے یوزر پرمیشن سے ریلیٹ ہے کس کو آپ علاو کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے ہیں یہ تو فیل وق چھوڑ دیں پیمنٹ پہ ہم آتے ہیں تو پیمنٹ کی یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ایڈوانس میں پیسے لینا چاہ رہے تو یہ آپ کے پیمنٹ پروائیڈر سے ہے جن کو آپ یہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں یہ پیمنٹ سپورٹیڈ پیمنٹ میتڈ ہے اور یہ پروائیڈر ہے تو یہاں سے آپ پروائیڈر سیلیک کریں گے لسٹ میں سے اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سے ترڈ پارڈیز ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ پیمنٹ میٹڈ لیں گے یہاں ٹائپ کر سکتے جیسے میں اگر یہاں لکھ لوں سکرل ٹیک ہے یہ تو سکرل اگر بزنس اکاؤنٹ ہے تو پیمنٹ آپ لے کے سکرل میں آپ کے وہاں ٹرانسفر ہوتے جائیں گے پھر آپ نکال سکتے ہیں لیکن پھر لوگ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ضرورت ہم نہیں چاہیں گے یہاں پہ لکھا ہے مین والی پیمنٹ میتڈ ٹیک ہے اس کے اوپر ہمیں کلک کرنا ہے اور اس میں سے لینا ہے کیش آن ڈیلیوری سی او ڈی ہمیں یہ چاہیے ٹیک ہے ہم یہ لے لیں گے یہاں پہ کیش آن ڈیلیوری کے ہم ڈیٹیل بتا سکتے ہیں جسے ڈسپلی ٹو کسٹومر وین ڈی آر چوزنگ اپیمنٹ میتڈ پیمنٹ انسٹریکشن ٹیک ہے یہ ہم بتا سکتے ہیں جس میں کہ میں یہاں پہ سیمپل ابھی لکھ لیتا ہوں کیش آن ڈی لیوری لوگ میں نے یہ چیزیں بتا دی کہ بھئی کیش آن ڈی لیوری ہے اس کو ہم سیپ کے لیے بعد میں اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو کسٹومر کو یہ شو ہوگا کہ بھئی کیش آن ڈی لیوری ہے یہ والا اس کے بعد پیمنٹ کا آپشن نہیں آئے گا جب جیسے وہ فوم فیل کرے گا آرڈر کا اس کے بعد اس کو پیمنٹ کا جب آئے گا تو یہ شو ہو جائے کہ بھئی آپ نے کیش آن ڈی لیوری دینی ہے تو اس کو ہم بعد میں اپ ڈیٹ اور کر لیں گے اچھا یہ چیز باقی اگر آپ دیکھیں چیک آؤٹ پہ کیا آنا چاہیے چیک آؤٹ کی سیڈنگ آپ کس طرح کر سکتے چیک آؤٹ جیسے جب جائے گا تو فوم آئے گا ان کے بعد فوم میں کیا کیا لکھا واہو فون نمبر اور ای میل ٹھیک ہے تو ای میل بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے تو میں نے پورا ملنب جو ہے کانٹیک فرم ہے یلکہ کسٹومر کانٹیکٹ میتےڈ کیا آپ کس طرح کانٹیک کر سکای یہ بھی چیک کر رہا ہوں بائی ٹی فول یہ اس طرح آ رہا ہے اینجا ایک دیکھ لیتا ہوں فول نیم اچھا آنلی ریکوائیڈ لاس نیم ہے تو میں نے کہا فرس ٹائن لاس نیم ریکوائیڈ ہونا چاہیے یہ کسٹومر کی پورمیشن یہاں پہ نا شروع میں ایمیل فون نمبر اور ایمیل یہ پوچھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فول نیم یہ پوچھے گا کپنی نیم آ رہے تو اس میں بلہ ریکوائیڈ ریکوائیڈ نہیں ہے ڈانٹ انکلوڈیڈ یہ شامل نہیں ہے ایڈریس اپشنل ہے لیکن ہم اس کو ریکوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو اپشنل یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریکوائیڈ کر ایڈریس ٹو ہے ہم شپنگ ایڈریس ان فون نمبر یہ تو ضروری ہے یہ تو ہونا چاہیے ہم ریکوائیڈ کر لیں گے باقی یہ شامل نہیں ہے ایڈریس لائن نمبر ٹو اگر آپ آپ اپارٹمنٹ وغیرہ سے ریلیٹ ملک جو لمبے ایڈریس ہوتا ہے شورٹ کرنے کے لئے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے جانے دیں مارکٹنگ آپشن ایمیل ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے بائی ڈیفولٹ اوکے یہ خود ہی ملک یہ اٹومیٹکلی فوم جو ہوتا ہے وہ فیل نہیں کرے گا مینوول ہوگا اوکے باقی یہ چیزیں ایڈیشنل اسکریپٹ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں گایڈ کرنے کے لئے کہ یہ فوم آپ صحیح کریکٹ فیل کر دو یہ ساری چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوکل کر رہے تو ہم یہاں پہ اردو میں لکھیں گے پر اوکے یہ سیٹنگ ہو گئی ہے اس کی نہیں اب اگر باقی چیزیں اس میں دے گا جائے تو یہ ملک ایکسٹر ہے سٹور سے ریلیٹ مزید یعنی آپ ایڈوانس ریٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں فیل وقت میں اس کو سیو کر لیتا ہوں یہاں پہ اوکے یہ چیزیں سیو ہو گئے اس کو بند کر لیتے ہیں ہمارے سٹورر ابھی تو خیر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پروڈکٹ آ رہے ہیں بائی ڈیفولڈ آ رہے ہیں یہ جسے ہم اپنے پروڈکٹ ڈالیں گے تو یہ سارے اٹ جائیں گے ٹھیک ہے چلیے اب ہم پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں فائنلی اچھا پروڈکٹ کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لے گی زیادہ پروڈکٹ ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ اپلوڈ لگا لوں تھوڑ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اوکے میں آوں گا پروڈکٹ کے اوپر یہاں نیچے ہمارے پاس انونٹری لکھی ہوئے آ رہی ہیں اور یہ بھی یعنی انڈویزیل پروڈکٹ کی انونٹری آپ سے پوچھ رہے ہیں پروڈکٹ کو امپورٹ کرنا ہے اور یہاں فائنڈ کر کے سیل کرنا ہے یعنی آن لائن جیسے ہوتے ہیں سٹور جیسے سی جی ڈروپ شیپنگ وغیرہ جو ان کے لیے ہیں میں یہاں سے آتا ہوں امپورٹ پروڈکٹس یہاں پہ کریں امپورٹ پروڈکٹس بائی سی ایس وی فائل یہاں ہم بتا دیں گے بعد میں ہم اپنی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ والی جو جس کے ہم نے پرائز ابھی اپ ڈیٹ کی ہے پروڈکٹ شو پہ پایا یہ والی فائل ہے جو ایج سی سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی ابھی اس کو ہم اوپن کریں گے پبلش نیو پروڈکٹ ٹو آل سیل چینلز اور یہاں سے ہم اپلوڈ اینڈ پریو کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اپلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جتنے زیادہ پروڈکٹ ہوں گے اتنے زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ اس میں میجے سے ویڈیو سے ٹیکس ہے تو پرائزنگ بغیرہ ہے یہ سارے کولنس ہے تو اب شوپی پائی امپورٹ کر آکے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے لنک دیئے ہوتے ہیں تو ایچ سی کی سرور سے شوپی پائی پہ اب یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گئے پروڈکٹ ٹھیک ہے اب اگر ہم اسٹور کو آکے دیکھے ریفریش کریں تھوڑی دیر میں یہاں پہچوئے نا شو ہونا شروع ہو جائیں گے ہمیں ابھی نہیں ویٹ کرنا ہوگا ہمیں ایک دو منٹ کا ویڈیو لمبی ہوتی جارہی ہے تو ایک دو پروڈکٹ ہوجی ہے میں سری باب کو دکھا دوں کہ کس طرح یہ دکھیں گے یہاں پہ سٹور کی جو کسٹومایزیشن ہے جو چھوٹے چھوٹے اس میں اپلکیشنز وغیرہ ہے یہ سب ہم انسٹرول کرتے رہیں گے ٹھیک ہے انہوں نے پکڑ لیا ہے سارے یہ ویریئنٹ بتا رہا ہے تو ہم نے کہا اب یہ انپورٹ کرلو سارے ٹھیک ہے یہ بھی کرنٹلی انپورٹ کر رہا ہے اگر ہم اس ڈائیلوگ باکس کو کلوز بھی کر لیں گے تو پیچھے یہ چلتا رہے گا خیر ہمیں یہاں تک سٹاپ کرنا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے کی بہت زیادہ تو یہ کچھ چیزیں میں نے بتائی اور پروڈکٹ بھی تھوڑے سے آتے تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو فائنلی باکہ جو چھوٹے موٹی چیزیں سٹور کے ساتھ ساتھ یعنی ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو ٹوٹل اس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں جیسے بلکل آپ شروع سے سٹارٹ کریں گے کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے کوئی ایکسٹر چیزیں نہیں ہیں تو میں جو ٹاپکس تھے ہمارے یہاں پر یہاں پر یہاں کو پروڈکٹ آ چکے اس طرح میں یہ دیکھیں گے وہ کور ہو گئے اب جو ہے جیسے پروڈکٹ ہو جائیں گے یہاں پر اپلوڈ اور جو بعد میں میں ایک اور ویڈیو بتاؤں گا اپلیکیشنز وغیرہ سے ریلیٹ جو شوپی پائک کیلئے اپلیکیشنز ہوتی ہے وہ ہم لوٹ کریں گے اور میں کافی سالوں بعد شوپی پائک پر کام کر رہا ہوں لگ بک کوئی تیرہ چودہ سال بعد میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ دوہ دار تیرہ میں نے لازٹ ٹائم یوز کیا تھا اب چیزیں کافی ڈیفرینٹ ہو گئی ہے اور آپ بھی مائنڈ میں یہ رکھیں کہ ار سال ار چھ مہینے بعد جو ہے نا لیا اوٹ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے لیکن آپ چیزوں کو سمجھے اس کے بعد اگر وہ چینج بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے ابھی میں کافی سال بعد یہ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی خیر اتنا ایشو نہیں ہے سمجھ میں تو آ رہے سارا چیزیں سے چل رہی ہے یہاں پہ تو اسٹور کے کوئی ہو نہیں ہے زیادہ تر جو میں نے سٹور بنائے ہوئے جس پر میں کلائنٹ کو بھی دے رہا ہوں او کومرس کے شوپی فائی بہت ایزی پلیٹ فارم ہے ار چیز جو ہے نا سی ایم ایس والی ہے کانٹرین منیجمنٹ والی ہے بنی بنی چیزیں بس آپ نے یوز کرنی ہے لیکن میں زیادہ تر جو ہے مینویلی سٹور بنا کے دیتا ہوں ڈیزائن کر کے ڈیولپ کر کے دیتا ہوں تو بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس پر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے لیکن یہ بہت آسان ہے سمپل سا ہے یہ بہت جلد جائے گا اور ہم نے جو پیکیج لیا ہے وہ اسٹارٹر ہے تو اس میں اتنے آپشن بھی نہیں ہے جسے ہمیں پریشانی ہو اب انشاءاللہ جیسے پروڈکٹ ہو جائیں گے باقی پھر ہم اس میں اپس اور جو چوٹی موٹی چیزیں اور ہیں وہ ہم فائنل کریں گے فائنل کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے میٹا کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ سٹور جب تک فائنل نہیں ہوگا تو ہم اگر مارکٹنگ کریں نا وہ بیکار ہے وہ جائے جائے گی تو ہم نے سب سے پہلے اپنے سٹور کو ریڈی کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم میٹا پہ آئیں گے اور فل ایڈوٹائزمنٹ کریں گے ایکسپیرمنٹ کریں گے پروڈکٹ کو انٹ کریں گے سے ایچے چی سے کریں گے دوسری پلیٹ فارموں سے دیکھ دیکھ کے پروڈکٹ انٹ کریں گے چار پانک پروڈکٹ لے کے ان کو پھر ٹیسٹ کریں گے پیسے اس کے اوپر لگائیں گے سے ہر پروڈکٹ کے اوپر اسے پندرہ سو روپے کا بجٹ رکھے ہر پروڈکٹ کا دو آزار پندرہ سو کا رکھے ٹیسٹ کریں گے پھر دیکھیں گے پروڈکٹ کس طرح اس میں ملو آمارے پاس ہورڈر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد سکیل کیسے ہم کریں گے آگے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے جیسے کسٹومر کلک کرے گا اس کو ایسے دیکھے گا یہ سٹالر پیکیج ہے پانچ ڈالر والا ابھی ایک ڈالر پہ چل رہے یہ ٹیٹل آ رہے ہیں پرائز آ رہی ہے اور ابھی ہم نے شیپنگ کے پرائز بھی یہاں پہ سیٹ نہیں کیے تو ایٹو کارٹ کا یہ آ رہے ہیں چیک آؤٹ کا ہم دیکھ سکتے ہیں چیک آؤٹ ابھی بھی چیک آؤٹ سیٹ نہیں ہے لیکن جیسے ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں آ رہا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ کسٹومر کا فارم آ رہا ہے شیپنگ میترد ابھی یہاں دیکھ اس ٹینڈر ہے فری ہے تو اس میں بھی ہم نے دو سو دس روپے لگانے اور پیرمنٹ کار رہے ہیں کیش آن ڈیلیوری جو ہمیں چاہیے تھا اور یہاں پہ بھی کیش آن ڈیلیوری اس میں ہم یہ تو کیش آن ڈیلیوری رہے گا یہاں پہ ہم انسٹرکشن دے دیں گے تھوڑے سے اس کو کسٹومر کو گائیڈ کرنے کے لیے اور جیسے وہ ایڈریس بڑھے گا آپ نے یہاں پہ پرمیشن دے گا تو بیلنگ ایڈریس بھی ظاہر ہے وہی ہو جائے گا اگر ڈیفرن کرنے تو کلک کرے گا ڈیفرنٹ فرم اس کو مل جائے گا کسٹومر کو یہاں پہ یہ فائنل پیسے آ رہے ہیں شپنگ اس میں بری آ رہی ہے ٹیکس اس میں خود سے بھی لگے ہوئے ایک سو تہیس روپے یہ کچھ ٹیکس ہم فری کر لیں گے اور یہاں پہ ہم ڈراغ شپ یہ جو شپنگ امونٹ ہے دو سو دس روپے لگا لیں گے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوں کہ جو بڑے پروڈکٹ ہے اس کی شپنگ ہوتی ہے تھوڑی زیادہ تین سو چار سو روپے ہوتی ہے تو پھر اسی حساب سے وہ ایڈیس کر لیں گے یہ اس طرح کسٹومر کو دیکھے گا یہاں سے آرڈر کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ایرر دے رہا ہے کیونکہ ہم نے کچھ نہیں لکا آرڈر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں آئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ اور اس کو بھی سیٹ کرنا ہے یہ لوگو یہاں پہ پر نظر آئے اوپر بھی ہم نے جو پیروٹ لوگو ہے وہ بھی سیٹ کرنا ہے یہ ساری چیزہ میں دیکھنی ہے تو ان مزید آگے بڑھاتے ہیں اس سے اپنے سٹور کو بلکل سیٹ کریں گے اور ایک چیز ایک ایک چیز دین فرم جو ہے مارکٹنگ کی طرف جائیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ